السلام علیکم فرینز کیسے ہو سبی کو ڈیجیٹل فسیلٹی چینل میں خوش آمدید فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپشر میں لاؤگن کیسے کر سکتے ہو فرس ٹیم یعنی فرینز اگر آپ مشین کے ذریعے ریجیشن کروا چکے ہو تو آپ کو اب اپشر اکانڈ میں لاؤگن کرنا ہے فرس ٹیم جو لاؤگن کرتے ہیں اس کا پروسیجر وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ایٹیم کارڈ یا کیا کہتے ہیں موبیل کے ذریعے یعنی ایٹیم کارڈ کے ذریعے آپ نے ریجیشن اور ایکٹیویشن کر لی ہے تو نیکسٹ آپ کو اپشر کی لاؤگن کیسے کرنی ہے دونوں کا یعنی سیم پروسیجر چاہے آپ مشین سے بنا رہے ہو یا آپ اپنے موبیل سے بنا رہے ہو تو دونوں کا یہ والا جو اپشر لوگن کا پروسیجر ہے یہ سیم ہے اور آپ کو یہ مست کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ اپشر کا جو سوفٹ ویہ ہے اس میں جا کے لوگن نہیں کر سکتے تو چلیے فرینڈ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تہم اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے میں جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو اور یوسفل ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے کچھ فیدہ ہو تو فرینڈ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے موبیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کروم بروزر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو چلیے فرینڈ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے اپشر لوگن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپشر لوگن جیسے آپ لکھو گے تو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو فرسٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ لکھا ہوا ہے تو اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو فرینڈ جب آپ کلک کرو گے تو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ کا وہ یوزر نیم اور نیچے میں پاسورڈ مانگ رہا ہے تو فرینڈ یوزر نیم میں آپ یوزر نیم بھی لگا سکتے ہو جو آپ نے ریجیشن کے سمجھے لگایا تھا اگر نہیں تو آپ اپنا جو ہے اکامہ نمبر بھی لکھ سکتے ہو یعنی آپ اس میں کچھ بھی لے ان دون میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہو تو فرینڈ میں نے جی ریجیشن میں لکھ دیا ہے ابھی نیچے میں پاسورڈ جو آپ نے ریجیشن کے ٹائم کیا کہتے ہیں پاسورڈ لگا بنایا تھا یا جب آپ نے مچین پر فنگر کیا تھا جو آپ کو جو میسج آیا تھا وہ والا جو پاسورڈ ہے وہ آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو فرینڈ وہ میں نے ٹائپ کر دیا اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے 1010 یہ والا فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھ کر آپ کو نیچے میں لاغن پہ کلک کر دینا ہے تو اچھلیے فرینڈ جی میں نے ٹائپ کر دیا تو میں ابھی لاغن پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ لاغن پہ کلک کروگے تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو OTP code انٹر کرنا ہے تو فرینڈ اوٹی پی کوڈ وہ والا موبائل نمبر جو آپ نے ریشیشن کے ٹائم میں لگایا تھا اسی موبائل نمبر پہ اوٹی پی کوڈ آئے گا تو وہ آپ کو یہاں پہ فل کر دینا ہے تو فرینڈ مجھے اوٹی پی کوڈ آ گیا ہے تو میں اس کو فل کر دیتا ہوں فل کرنے کے بعد لیچے میں کلک کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈ یہ والا انٹرفیس آجے گا ایسا تو فرینڈ یہ والا آپ کو جو ہے must فل کرنا ہے یہ فل نہیں کرو گا تو آپ کا لوگن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو فرینڈ سب سے اوپر میں آپ دے سکتے ہیں یوزر آئی ڈی یوزر آئی ڈی میں آپ اپنا اکامہ نمبر لگا سکتے ہو تو نیچے میں ای میل ایڈریس وہ والا جو آپ نے ریشیشن کے سامنے لگایا تھا وہ والا ای میل ایڈریس آپ کو یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے فرینڈڈ وہ نیچے میں کنفرم ای میل ایڈریس پہ بھی آپ کو سیم ہی لگانا ہے جو آپ نے لگایا ہے تو اس کے بعد آپ جو دیکھ سکتے ہیں نیچے میں موبیل نمبر لگا دینا ہے جو اپنی جیسیشن کے ٹائم پہ لگایا تھا وہ موبیل نمبر لگا کر تو آپ کو یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دینا ہے تو فرینڈ جیسے ہی آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے اپشر اکاؤنٹ کا جو لوگن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا سیکسیسفلی تو فرینڈ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اپنے پلے سٹور سے دیکھ سکتے ہو اب پھر یہ والا جو ہے آپ کو ڈونلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈ اور ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یو یوزر نیم اور پاسورڈ آپ نے بنایا ہے اس والے سے آپ اس کو ابھی لوگن کر سکتے ہو تو فرینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ابھی یعنی لیے لوگن کرنا ہے فرینڈ اور سوفٹویر انسٹالل کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کرو گے اوپن کرو گے تو اس طرح کا انٹر فیس آجے گا یہاں پہ آپ کو لوگن پہ کلک کرنا ہے لوگن پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں یوزر نیم نیچے میں پاسورڈ یوزر نیم میں آپ اپنا آئی ڈ یعنی ایک کاما نمبر لگا سکتے ہو اور نیچے میں پاسورڈ جو آپ نے ریشیشن یا ٹائم پہ رکھا تھا وہ والا پاسورڈ لگانا ہے اور نیچے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو 4336 یہ والا جو کوڈ ہے یہ والا آپ کو نیچے میں ٹائپ کرنا ہوگا اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو لوگن پہ کلک کرنا ہوگا تو پھرینڈ آپ دے سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کو ایم آئی کی طرف سے یعنی کہ اوٹی پی کوڈ آئے گا وہ آپ کو یہاں پہ فیل کر دینا ہے فیل کرنے کے بعد اوکر کرو گے تو آپ کا جو ہے اپشر اوپن ہو جائے گا یعنی اپشر میں لوگن ہو جائے گی تو پھرینڈ آپ بھی اسی طرح جو ہے بہت ہی ایزی لی جو ہے لوگن کر سکتے ہو تو پھرینڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا کیونکہ میں اسی طرح کی انفارمیٹر ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں تو پھرینڈ ابھی آپ اپشر اوپنے اوپنے میں کیا کہتے ہیں ہر چیز یعنی کہ آپ کے نام پہ کتنا سیمہ نکلا ہوا ہے آپ کو اگر کر رہے ہو تو آپ کو کون سا مخالفہ ہے یعنی کہ آپ ہر طرح کی جو ڈیٹیل ہے جو ایسے کہ آپ کا اکامہ ختم ہو رہا ہے یا آپ کا اکامہ ریونیو ہو گیا ہے یا آپ ایکزٹ ریئے انٹری یعنی کہ چھٹی کے لیے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ ہر طرح کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے فرنٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ